سری شانجائی سنگھ جی بھنیباد اپس اپاپتی مہود ہے آپ نے اس ویسے پہ مجھے بولنے کا احسر دیا مانیور یہ آٹیائی قانون کسی سرکار کی پہل پہ نہیں بلکہ اس دیش میں لاکھوں کی سنکھیاں میں کام کرنے والے گاؤں میں لڑنے والے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے عام آدمی کے لیے سنگھرس کرنے والے لوگوں کے آندولن کی بدولت ان کے سنگھرس کی بدولت یہ آٹیائی کا تانون اس دیش کے اندر لائے گیا مانیور اور یہ اس لیے لائے گیا کہ گھوٹالوں اور بھرستا چار پر روک لگائی جا سکے یہ اس لیے لائے گیا کہ رشوت خوری کے اوپر روک لگائی جا سکے مجھے یاد ہے اربین کیجریوال جی کے نیتیت میں گھوس کا گھوسا ابھیان پورے دیش میں چلا تھا میں نے اپنے چھوٹے سے سہر سلطان پور میں دس سال پہلے ایک فون نہیں لگ رہا تھا اس معاملے میں دس سال سے ایک گھر میں فون نہیں لگ رہا تھا اس معاملے میں آٹیائی دی مانیور چوبیس گھنٹے کے اندر وہ آٹیائی قانون لگانے کی وجہ سے فون اس کے گھر میں لگ گیا یہ اس قانون کی طاقت ہے مانیور یہ عام آدمی کے ہاتھ کا ایک مضبوط ہتھیار تھا یہ سوچنا تعدکار قانون مانیور اسی قانون کی بدولت کامن ویلت گیمز کا گھوٹالہ سامنے آیا کوئلا گھوٹالہ سامنے آیا توجی گھوٹالہ سامنے آیا راسن گھوٹالہ سامنے آیا پانی گھوٹالہ سامنے آیا سرک گھوٹالہ سامنے آیا نوکری گھوٹالہ سامنے آیا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ان گھوٹالے باجوں کے ساتھ مل کر اس گھوٹالے کو کھولنے والے قانون کا گلہ گھوٹنا چاہتے ہیں یہ اس صدن کو بتائیے آپ اس قانون کا گلہ کیوں گھوٹنا چاہتے ہیں اس قانون کا گلہ گھوٹنا ہے آپ اور آپ کو اتحاس محف نہیں کرے گا آپ کے چہرے پر اس دیس کی جنتہ کالک لگانے کا کام کرے گی جو کام آج آپ کرنے جا رہے ہیں آج مانر آپ اسپطال میں ماں کا علاج کرانے جائیے تو رشوت دینی پڑتی ہے تہسیل میں آئے پرمال پتر جاتی پرمال پتر نواز پرمال پتر بنوانے جائیے تو رشوت دینی پڑتی ہے بیٹے کے ایڈمیشن کے لے جائیے تو رشوت دینی پڑتی ہے نوکری کے لے جائیے تو رشوت دینی پڑتی ہے بچہ پیدا ہو جائے جنم پرمال پتر کے لے جائیے تو رشوت دینی پڑتی ہے باپ کی موت ہو جائے بنوانے جائیے تو بھی رشوت دینی پڑتی ہے ان رشوت خوروں کے ساتھ آپ کا کیا سمجھوتا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اس قانون کو کنجور کرنا چاہتے ہیں اس قانون کو کنجور کرنا چاہتے ہیں آپ اس دیش کو بتائیے آپ ایسے ایسے سنسودن لے کر آ رہے ہیں جس کا آپ کو ادھیکار نہیں صرف اس لیے آج اس صدن میں پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے آٹی آئی کار کرتا ہوں کو دھن اگاہی کرنے والا جنہوں نے اپنی جانے دی آٹی آئی کے لیے لڑتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانے دی اپنے گولیاں کھا کے اپنے آپ کو ختم کیا ان کے پریواروں کو آپ گالی دینے کا کام اس صدن میں کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ کے چہرے پر کالک لگانے کا کام کریں گے وقت آئے گا تو آپ کو پورا دیش دیکھ رہا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس آٹی آئی سنسودن کے مادیم سے اس دیش کے آم آدمی کے ہاتھ میں رشوت خوری سے بھرستہ چار سے انیاز سے اتیاشار سے لڑنے کا جو ادھکار ان کے پاس تھا وہ ادھکار آپ چھیننے کا کام کر رہے ہیں ہم آج جب بھی ووٹنگ کا سمجھ آئے گا اس کے ویروت میں تو اپنا ووٹ دیں گے لیکن مجھے معلوم ہے سنکھا کے کھیل میں ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں لیکن جنتہ کے بیچ میں آپ کی جو سوچ ہے جو چھوی ہے جو کالا چہرہ ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے اس قانون کے مادیم سے یہ پورا دیس آپ کو دیکھ رہا ہے انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو سماعت کروں گا بہت بہت دیسے مانعباد